جن لوگوں نے پہلے ووٹ خلاف دیا آج ان کا ووٹ اصل کر کے کیا یہ اخلاقی فتح ہوگی دیکھیں یہ آرٹیکل نائنٹی ون کا سیون جو ہے بہت بڑا آرٹیکل ہے اور اپوزیشن کو اس میں شریک ہونا چاہیے تھا اور یہ تو ایک لوگوں میں جرد ہونی چاہیے اگر کسی نے ووٹ نہیں دینا تو سرعام کیا کہ بھی میں نے نہیں دینا اور اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا آج بڑا دن ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے وہ ایک نئی سیاسی زندگی کا آغاز کرے گا آج کی چیت کے بعد اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی فیصلہ کیا ہے کانفیڈنس لینے کے لیے مرنہ ابھی ہیٹ بھی ہو سکتا تھا یہ کام اگر نو کانفیڈنس وال آتے تو پھر تو ہمیں آنے کی اسمبلی میں ضرورت نہیں تھی ان کو آدمی پورے کرنے تھے آج ہم نے کانفیڈنس لے رہے ہیں تو اسے ہمیں پورے کرنے لیکن وہ آتے تو بہت اچھا ہوں لیکن لانگ مارچ تو وہ کریں گے جی وہ کریں گے لانگ مارچ اور میڈیا کا یہ دور ہے اکثریت جگہ پر پی ٹی آئی جیتی ہے سینٹ میں اپنی سیٹیں ساری جیتی ہیں ایک سیٹ کو انہوں نے مہور بنایا ایک سیٹ پر سارے اپوزیشن نے میڈیا سٹیٹی بنائی اور ایک سیٹ کے گرد انہوں نے گھیرہ تنگ کیا اور اس سیٹ کی وجہ سے ہی ایک سیٹ کی وجہ سے حالانکہ اکثریت پی ٹی آئی جیتی اس ایک سیٹ کی وجہ سے آج کانفیڈنس ووٹ عمران خان لینے جا ہے شیخ صاحب یہ تھوڑا سا ہمیشہ درست ہوتے ہیں لیکن یوسف رضا گیلا نہیں بتا لکھ آپ کے اطلاع میرا نہیں خیال تھا کہ ایسا ہوگا میں نے جہاں سیاست کی ہے ہم تو جب مری لوگوں کو کٹھا کیا گیا ہم نہیں گئے تھے پنڈی والے نہیں گئے تھے سر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی اس دوران نیوٹرل تھی کیوں نہیں نیوٹرل تھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی لوگوں نے ووٹ دینا تھا اور ظاہر ہے اب اپوزیشن سپیکر جائے گی پنجاب کی طرف اور لانگ مارچ کی طرف کوئی بات نہیں آج عمران خان ایک نئی سیاسی زندگی کی فتح کے بعد ابتدا کرنے جا رہا ہے اور کل میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دی جائے اور کامن آدمی کے جو بیسک نیسیسٹی کے مسئلے ہیں بنیادی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے پر اب ہمیں توجہ دیں بے شمال بے شمال بے شمال بے شمال سب پہ باری ایک کھلاری ایک کھلاری ایک کھلاری سب پہ باری ایک کھلاری سب پہ باری عمران دیلی جن شاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ راد خان بے شمال بے شمال عمران دیلی جن شاء اللہ بے شمال بے شمال بے شمال بے شمال این وقت بے شمال این وقت عمران خان عمران خان زند آمار عمران خان زند آمار عمران خان این وقت باظر بای بھا بھای باپ بھای اسلام علیکم سر یہ وزیراعظم صاحب نے اپنی مرضی سے یہ بہت کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا جو بھروسہ ہے ان کے اوپر جو کنفیڈنس ہے وہ سب کے سامنے لائیں اور سب کے سامنے بتائیں کہ جو افیش شیخ کا جو انتقاب ہوا تھا اس کے اندر جس طرح کی بھی چیزیں ہوئیں وہ چیزیں سب کے پر آشکار ہیں لیکن وزیراعظم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار اسمبلی سے کانفیڈنس کا ووٹ لیں اور بھرپور طریقے سے اپنے پرگرام پر عمل کرسکیں سر یہ کانفیڈ ارکان جو ہے بھگ گے تو انہیں منڈیٹ چوری کیا چاہ چوروں کا اعتماد دے کر وزیراعظم کلاشی جواد رکھتے ہیں دیکھیں یہ اپنی انکوائری ہوگی اور پتا چلے گا ظاہر ہے کہ جو ارکان جنہوں نے ووٹ نہیں کیا یا جو دوسری طرف گئے وہ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بکے تھے لیکن وہ کون سے تھے وہ کیا تھے وہ سب چیز سامنے آئے گی لیکن آج کا یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وزیراعظم کو اپنے پورے نمبرز کو ساتھ اعتماد کا ہوگی سر یہ انہوں وہ بکے تو ہیں لیکن اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پہ پھر کیوں الزام لگایا گیا آپ کے ارکان بکے الیکشن کمیشن نے تو نہیں الیکشن کمیشن کو ایکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے تھا جب یہ اگر بیلک میپر جو ہے وہ اس طرح کے بن جاتے جن سے ٹریس ہو سکتا ہوتا ہے تو آج یہ ساری بات نہ ہوگی ان کے مو بند ہو جائیں گے یہ جتنا چوروں کا ٹولہ ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ تمام پارلیمنٹینینز وزیراعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں گے اور دوسرا پیغام سے سولہ لوگوں کے حوالے سے بات دوری ہے تو ہم پی ڈی ایم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے نام دے دیں ان کی لسٹیں جاری کر دیں آپ کو پتا ہے کہ کس کو کتنا پیسہ دیا گیا کس کو ٹکنے دی گئی کس کو کیا کیا لالک دیئے گئے وہ نام آپ ہمیں بتا دیں بتانے سے کیوں بتا رہے ہیں سر یہ بتائیے جو جن ارکان نے ووٹ نہیں دیا تھا ان کے خلاف کاروائی ہوگی سب سے پہلے آپ یہ بتانا ہے کہ آج حق اور سچ کی جیت کا دن ہے اور بالکل ہونی چاہیے منتقی انجام تک لے کے جانا چاہیے اور اس کی اوپر جتنی بھی سخت میجرز لیے جائیں اتنے کم ہیں تاکہ اس امان میں بیٹھنے والوں کو ہر لیول پہ گیج کیا جائے اور جو بھی اس میں ملفز ہے اس کو ایسی عبرت بنائی جائے کہ آنے والی نسلے اس پہ آت گئے